حدیث مروی ہے روایت فرم کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اور اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیحین میں فرماتے ہیں حدیث عبدالحریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اتا رجع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نسائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل آیال کی طرف پیغام بیجا کہ کوئی میمان تشریف لاتے ہیں کچھ کانے پینے کے بندوبست کی جائے فقال فقولنا ما معنا اللے ما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے گرمے سوائے پانی کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ من يضیفو هذا من يضمو هذا او من يضیفو هذا یہ بہت جملہ ہے فرماتے کہ اس کو اپنے ساتھ کون ملائے گا یعنی اپنے طعام کانے پینے میں اس کو اپنے ساتھ کون شریک کرے گا اس مہمان کو یا من يضیفو یا اس کے مہمان نوازی کون کرے گا فقال رجل من الانصار انا یا رسول اللہ انصار میں سے ایک شخص کڑو ہوتا ہے وہ فرماتے کہ یا رسول اللہ میں کروں گا اس کو فانطلق بھی ایل امرأتی ہی فرحادیس کا الفاظ ہے فانطلق بھی ایل امرأتی ہی اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اپنے گر کی طرف اپنے گر والوں کی طرف لے کر جاتے ان کو فرماتے ہیں کہ اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تشریف لا چکے ہیں ان کے اکرام کرو وہ آگے سے وہ کیا فرماتے ہیں ما معی الا قوت صدیانی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائی میرے بچوں کے کانے کا کانا اور کچھ بھی نہیں میرے پاس وہ صحابہ فرماتے کہ حیئی طعامک یہ دیکھئے گا حیئی طعامک آپ نے کانا کو ریڈی کرو تیار کر دو واصبح سراجک اور اپنے چراغوں کو بھجاؤ صحیح جب کانا کا تائم ہو جائے اس وقت اپنے اولاد کو سلا دو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کانا کلا دو اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فہیئی طعامہ اس عورت نے اپنے کانا کو تیار کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے سامنے پیش کر دیا اور پھر فرماتے ہیں فقامت الی سراجیہ تسلیح کا انہا تسلیحہ پھر وہ اٹھ کری ہوئی اپنے وہ چراغ کی طرف گئی کہ جیسے کہ اس کو ٹیک کرنے لگے فقط فقط ہا تو انہوں نے بجا دیا اور بچوں کے فنوامت سوی بھی آنے اپنے اولاد اپنے بچوں کو بھی سولا دیا یہاں بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا خود بھی بھوکے اور بچوں کو سولا دیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے میہ بیوی نے اس میمان کے سامنے وہ اندیرہ تو ہو گیا ان کو تو نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے ایسے حرکت کرنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ وہ دراصل میں کچھ بھی نہیں کھا رہے تھے اس کو کھلا دیا یہ منظر ایسا منظر تھا کہ اللہ رب العزت کو پسند فرمائے فرماتے ہیں حدیث کے اگر والفاظ آتے ہیں کہ فغدا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ہوا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور یہ قصہ بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب جملہ فرمایا جس سے یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ ملتی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازش ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ایسے معاملات فرمائے اس امت کے لیے فرماتے ہیں کہ وحک اللہ اللیلہ کہ رات کو جو آپ لوگ نے یہ کام کیا بھلے کسی نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے دیکھا ہے اندیرہ میں مہمان نے کھانا کھایا اس نے بھی نہیں دیکھا اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہے لیکن وہ تمام معاملات کو اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا اور وہاں پر اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ضحق فرمایا یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کو حسا دینا کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ اللہ کیاہ مقبول ہی مقبول ہے اور جب اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر عطا ہی عطا فرما دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ضحق اللہ اللہ لیلہ کہ اللہ رب العزت حس پڑے رات کو وہ کام ہے جس کو کہتے ہیں عیسار پھر فَأَنزَلَ اللَّهُ اللہ اتنا پسند فرمایا اس معاملات کو سورة حشر کے اندر ایک آیت نازل فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَنَ بِهِمْ خَصَاصًا کہ یہ وہ ایسے صحابہ اکرام ہیں ایسے سوسائیٹی اور کمیونٹی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا کہ وہ اپنے نفس کے اوپر اوروں کا ترجیح دیتے ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَنَ بِهِمْ خَصَاصًا لیکن ان کو خود کو بھی ضرورت ہوتا ہے لیکن اپنے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہو اپنے ضرورت کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ اگلوں کا کیا کرتے ہیں ان کو عطا کر دیتے ہیں فرما دیتے ہیں یہ ایک تربیت ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی جیسے ایسے تربیت ملتی ہے یہ وہ تربیت ہے جسے اللہ رب العزت ہنس پڑھتے ہیں اللہ رب العزت مسکرہ دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آیت نازی فرماتے ہیں بقائدہ اس منظر کشی اللہ رب العزت قرآن کا اندر وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جب پورا آیت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنوں نے اپنے نفس کے جو بخل اپنے نفس کے سختی سے اللہ رب العزت جن کو بچا دیا ہے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو در اصل میں در حقیقت میں جو کیا ہے فلاح کو پا دیا وہ کامیاب ہو گیا اب دیکھیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرمارے کہ یہ کامیاب ہو گیا یہی تو مقصد ہے مقصد تخلیق انسان کا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے ایسے کچھ بھی نہیں اللہ رب العزت ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا جس کو بھی کلاو کچھ بھی کر دو یہ ہے اللہ کے وجہ کے لیے اللہ کے رضا منلی کے لیے کر دو لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا انسان سے آپ کوئی خیر کوئی بدلہ کوئی جزا کوئی کیا ہے تینکیو کوئی طبقی آپ نہیں اس کے تصور کرو ہی نہیں ہے جزاں وَلَا شُكُورًا فقط اللہ کے رضا منلی کو خوشنوری کرتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کے مخلوق پر نچاور کر دو